آج ہم بات کریں گے دنیا کے ساتھ جدید اور پرانے عجوبوں کے بارے میں یہ عجوبے پوری دنیا میں مشہور ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر 1 تاج محل تاج محل دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے اس محل کو شاہ جہاں نے ممتاز محل کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے بنایا تھا شاہ جہاں اس محل کو بہت محبت کے ساتھ بنایا تھا اس حمارت کو بننے میں تقریباً بائیس سال کا عرصہ لگا تھا اس محل کو سنگ مرمر کے خوبصورت پتھروں سے بنایا گیا تھا اس محل کا اندرونی حصہ بہت شاندار ہے اس محل کو بنانے کے لیے چار کڑوڑ سے بھی زائد روپے لگے تھے اس محل کو بیس ہزار مزوروں نے بنایا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن مزوروں نے اس محل کو بنایا تھا ان کے ہاتھ بھی بعد میں کٹ دیئے گئے تھے تاکہ اس جیسے محل کو کوئی اور نہ بنوا سکے یہ محل مغلوں کے دور میں بنایا گیا تھا اگر کسی اور محل کو دیکھا جائے تو اس کے منار بلکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن تاج محل کے چاروں مناروں کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے بنایا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی زلزلہ بغیرہ آتا ہے اس کے گمبت کو کوئی نقصان نہ پہن سکے بلکہ یہ منار باہر کی طرف ہی گر جائے امارت کی دیواروں پر رنگ برنگے قیمتی پتھروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ محل شاہ جہاں نے ممتاز محل کے لیے بنایا تھا اور ممتاز محل کا مقبرہ بھی اسی میں موجود ہے اس کے بعد جب شاہ جہاں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کو بھی ممتاز محل کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا تھا تاج محل کے بلکل ساتھ ہی دریائے جمنا بھی بہتا ہے نمبر ٹو یہ سٹیچو بریزیل کے مشہور شہر میں واقع ہے یہ بھی دنیا کے حجوبوں میں سے ایک قدیم حجوبہ ہے اس مجسمے کو پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا ہے اور یہ پہاڑی بہت بڑی ہے اس پہاڑی سے سارے شہر کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ سٹیچو عیسائیت کا شہکار بھی ہے اس مجسمے کی وجہ سے بریزیل کے اس شہر کو بہت مقبولیت حاصل ہے اس مجسمے کو 1922 میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور نو سال کے طویل عرصہ میں یہ سٹیچو مکمل ہو گیا تھا یہ سٹیچو 1931 میں پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا اس سٹیچو کی اوپر چھوٹی چھوٹی سویاں بھی لگائی گئی ہیں تاکہ اس پر پرندے نہ بیٹھ سکیں اس سٹیچو کے بازو کھولے ہوئے ہیں اور اس کو امن کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے رات کے وقت یہ مجسمہ بہت روشن ہو جاتا ہے اس سٹیچو میں رنگ برنگی روشنیاں نظر آتی ہیں ان لائٹس کو ریموٹ کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس سٹیچو کی انچائی پچاس میٹر سے بھی زیادہ ہے نمبر تھری پائرامیڈز آف ایجپٹ یہ بھی قدیم زمانے میں بنائے گئے تھے ان کو احرام مصر بھی کہا جاتا ہے ان کو بنانے کے لیے بہت محنت اور مشکت کی ضرورت تھی یہ آج سے تقریباً چار ہزار پانچ سو سال پہلے بنائے گئے ہیں جب عربوں نے مصر کو فتح کیا تھا تب یہ پہلے سے ہی موجود تھے عربیوں کو سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے ان کا نام احرام مصر رکھ دیا عربی میں احرام کا مطلب پرانی چیز کو کہتے ہیں ان احراموں کو مصروں کے بادشاہوں نے بنایا تھا ناظرین ایجپٹ میں ٹوٹل ون تھرٹی ایٹ پائرامیڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتکویک اور کوئی خطرناک طوفان کا سامنا بھی کیا ہے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوا وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہیں ان میں سے سب سے انچا اور بڑا پائرامیڈ دا گریڈ پائرامیڈ آف گزہ ہے ایک ایسٹی میٹ کے مطابق اس پائرامیڈ میں تیس لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پتھر کاٹے کیسے گئے اور ہنے اتنی انچائی پر کیسے لے کے جایا گیا اس وقت لوگوں کے پاس نہ ہی کوئی گرائنڈر تھے اور نہ ہی کوئی تیز ہتھیار پتھر کاٹنے کے لیے موجود تھے کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ پائرامیڈز کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی ڈیسائٹ کر لیا گیا تھا یا تو یہ سپائرال ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگزگ ٹریک کی مدد سے ان میں سے ایک احرام کو بنانے کے لیے تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا ہے نمبر 4 لائٹ ہاؤس آف الیکزینڈریا سکندر آزم نے جب مصر فتح کیا تو اس نے سمندر کے کنارے پر یہ تعمیر کروایا تھا اسی لیے اس کا نام سکندریا ہی رکھ دیا گیا اس کے پاس ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جسے فاروس کہتے ہیں سکندر آزم اس جزیرے میں روشنی کا مقبرہ بنانا چاہتا تھا تاکہ سکندریا کی بندرگاہ میں آنے والے لوگوں کو رات کے وقت مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انہیں روشنی مل جائے لیکن یہ منار بنانے سے پہلے ہی سکندر آزم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کے جنرل آفیسر نے یہ منار تعمیر کروایا تھا منار کی ٹوٹل تین منزلیں بنائے گئی تھی اس کی پہلی اور دوسری منزل میں شاندر کمرے بنائے گئے تھے تاکہ لوگ اس میں حرام کر سکیں اس کی تیسری منزل میں آگ کو جلا کر لوگوں کو روشنی فرہام کی جاتی تھی نمبر فائیو دا گریڈ فال آف چائنہ آج سے تقریباً دو سو اکیس سال پہلے چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے شمالی سرحد پر ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی اس دیوار کو دی گریٹ وال آف چائنہ بھی کہا جاتا ہے اس دیوار کی ابتداد چین اور منچوکوں کی سرحد کے پاس کی گئی تھی چین کے دشمن اس وقت وسط ایشیا میں کافی طاقتور سنجھے جاتے تھے اس دیوار کی لمبائی چودہ سو پچاس میل ہے اور یہ پچیس سے تیس فٹ تک کونچی بھی بنائی گئی ہے اس مضبوط دیوار میں پیرداروں کے لیے چھوٹے چھوٹے اور مضبوط گھر بھی بنائے گئے ہیں اس دیوار کو بناتے وقت تین ہزار مزدوروں کی جان بھی چلی گئی تھی یہ دنیا کا واحد اور انوکھا عجوبہ ہے جو چاند سے بھی نظر آتا ہے نمبر سکس دا کلوزیم کلوزیم دنیا بھر میں روم کی پہشان سمجھا جاتا ہے اس کو روم کے بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا اس کو پرانے زمانے میں مقابلوں اور جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس میں خونی کھیلوں کا مظاہرہ بھی کیا جاتا تھا اس میں قیدیوں کو آپس میں لڑوایا جاتا تھا اس سارے عرصے میں تقریباً نو ہزار جانوروں اور انسانوں نے اپنی زندگی کی بازی بھی ہاری تھی کلوزیم میں پچاس ہزار لوگ بیٹھ کر ایک ہی وقت میں کھیل اور تماشے کو دیکھ سکتے تھے اس اخاڑے کو پان سو سال تک استعمال کیا گیا تھا اور آج یہ دنیا کا چھٹا عجوبہ بھی مانا جاتا ہے زلزلوں کی وجہ سے کلوزیم کو بہت نقصان پہنچا ہے اس کے باوجود اس کے کچھ حصے بلکل صحیح حالت میں موجود ہیں کلوزیم کو رومیوں کا شاہکار بھی سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں سیاہ اس عجوبوں کو دیکھ کر بہت خوش اور پرجوش بھی ہو جاتے ہیں نمبر سیون چیچا نیزا چیچا نیزا نامی یہ شہر چھے سو عیسوی میں میکسیکو کے شہر میں بنایا گیا تھا اس کو مایا لوگوں نے بنایا تھا مایا لوگ اپنے زندہ شکار کا دل نکال کر اپنے بادشاہ کو پیش کرتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے تلیم کے میدان میں بھی نمایا کارنامے سر انجام دیئے تھے لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اتنے کارناموں کے بعد بھی انہوں نے کچھ بھی اعجاد نہیں کیا مایا زبان میں عزا کو پانی کا شہر بھی مانا جاتا ہے اس شہر میں منڈیاں اور بڑے بڑے بازار بھی موجود ہیں ہر سال دنیا بھر سے سیاہ اس شاندار جوبے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق پندرہ لاکھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے مختلف ممالک سے میکسیکو کا رکھ کرتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں